میں ہوں کامر شیمہ اور دوستو میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سوارن سنگ صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر نمسکر شکریہ آج میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے ٹائم دیا اور ہم عمومن صحافیوں سے بات کرتے ہیں ادھر ادھر بات کرتے رہتے ہیں اور غیر ضروری ہم لگے رہتے ہیں لیکن اصل جو لوگ جو فورن پالیسی کو سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتے ہیں وہ تو یہ پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں تو بہت بہت شکریہ once again and obviously میرے ویورز ہیں وہ پسند کریں گے ڈاکٹر صاحب کی ٹاکٹر صاحب آج آپ سے جو پہلا سوال کرنا ہے بہت زاری بات ہے جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم انڈین فورن پالیسی کے اوپر ریجنل پالیٹیکس کے اوپر اور اوپر آل بات کریں گے ڈاکٹر صاحب پچھلے سات آٹھ سال سے انڈیا کی فورن پالیسی میں خاص قسم کی ڈیریکشن آئی ہے جب سے پرامنسٹر نرینڈرہ موڈی نے ٹیک آور کیا ہے پاول لی ہے اور دوبارہ پھر elect ہوئے and he's very popular person in india obviously so how do you see for example جس طرح جے شنکر صاحب نے بک لکھی تھی the indian way so what is an indian way for foreign policy and how the world is looking india تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نرینڈرہ موڈی صاحب کے tenure میں india کی foreign policy outlook کیا ہے کامر بڑا شکریہ آپ کا میرے کو آپ کے program میں شرکت دینے کا موقع دیا آپ نے دو سوال آپ نے پوچھے ہیں ایک تو کیا indian foreign policy میں کچھ اپنا خاص ہے جو باقی ملکوں میں نہیں ہے اور دوسرا کہ پچھلے ساتھ سالوں سے جو ایک طرح سے نئی بدیش نیتی foreign policy میں جو فرق آیا ہے وہ کیا فرق ہے اور کیوں ہے پہلی بات تو کہ ہندوستان جب آپ civilizational ہی دیکھتے ہیں تو پاکستان ہندوستان پورا subcontinent ایک ہی ہے تو پورے ملکوں میں رہ رہے ہیں قریب دو سو ملک ہیں دنیا میں اور ان سے جڑے رہنے میں وہ ہمارا جو culture اور civilization ہے وہ foreign policy کو بڑی اچھی base ایک طرح سے بنا کے دیتا ہے جس کے اوپر foreign policy چلتی ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات کہ سات سال پہلے کیا فرق آیا اس کو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو پوری دنیا میں کچھ فرق آیا تو ظاہر ہے کہ بھارت بھی ایک ملک ہے جو دنیا سے جڑا ہوا ہے دنیا میں بدلاو آتا ہے تو بھارت میں بدلاو آئے گا تو سب سے بڑا تو جو فرق ہے وہ تقنیق کا ہے کمر آپ اور میں جیسے بات کر پا رہے ہیں یہ شاید سات یا دس سال پہلے نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنی آسانی سے دنیا میں لوگ جڑ پائیں گے آپس میں تو تقنیق کی بجائے سے دنیا میں جو جڑا ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ کسی بھی چھوٹے ملک میں بھی یادی کوئی پریشانی آتی ہے تو پوری دنیا پر اس کا اثر نظر آتا ہے ہاں عمومن طور پر ہم آج کل بات کر رہے ہیں یوکرین کی تو یوکرین میں جو لڑائی چھڑی ہوئی ہے اس کا پورا دنیا پر کس طرح سے اثر ہے تو بھارت آج جو ہے وہ تقنیق کا ایک خاص ملک مانا جاتا ہے ہم لوگ کبھی کبھی اپنے آپ کو شاید زیادہ لگتا ہے پر ہم اپنے آپ کو کبھی کبھی آئی ٹی سوپر پاور بھی کہہ دیتے ہیں تو کیونکہ تقنیق میں اور خاص کر انفرمیشن ٹیکنالوجی میں بھارت جو ہے وہ کافی آگے بڑھا ہوا ہے اس لیے وہ تقنیق کو استعمال کر کے فارن پالسی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور خاص کر جو ابھی پینڈیمک کا دو سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپس میں لوگ مل نہیں پا رہے تھے تو اسی تقنیق کا ہر محول میں استعمال کیا گیا لوگوں میں بھی استعمال کیا گیا اور فارن پالسی میں بھی بڑا اچھا استعمال کیا گیا اور اسی لیے چاہے وہ سب میٹنگ ہو جا دوسری فارن منسٹری کی میٹنگ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے دا انڈیا بے اور ڈاکٹر جے شنکر کا ذکر کیا وہ تو ایک طرح سے پروفیشنل فارن سروس کا حصہ رہے ہیں چالیس سال تک تو آج یہ بیدیش منتری جو اتنے ویل ٹرینڈ ہیں فارن پالسی ڈپلوپ میں سی میں وہ اس چیز کو آگے بڑھانے میں بڑے کاویل ہیں ایک طرح سے اور ایک چھوٹی سی آخری بات یہ جوڑ دوں میں اس میں کہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جب بنے تھے پردھان منتری تو بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان کو سینٹرل گورنمنٹ کی کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے یہ پروونشل لیڈر رہے ہیں تو شاید یہ اندرونی چیزوں پر زیادہ دھیان دیں گے اور فارن پالسی پر نہیں زیادہ دھیان دیں گے اور اس کا بلکل ہوا الٹا آپ دیکھیں انہوں نے اتنا انٹرسٹ لیا فارن پالسی میں اتنی دنیا میں بار بار جا کر انہوں نے باتیں کی ملے کئی چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور ان کی خاص کا جو ٹریول شیڈیول ہوتی ہے وہ بہت ہی ہیکٹک ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگوں سے مل سکیں جتنے زیادہ دیشوں میں جا کر سیدھی بات کر سکیں تو پینڈیمک کے دوران بھی لگاتار دیکھئے وہ وزیراعظم ہمارے ہو لگاتار جڑے رہے ہیں دنیا سے اور آخری چھوٹی سی بات یہ کہ جب دنیا کی آج بات کرتے ہیں تو بھارت ایک بڑی جن سنکھیا والا دیش ہے تو ایک سو تیس کروڑ سے زیادہ جنتا ہے یہاں تو جب جنتا آپس میں جڑ جاتی ہے دنیا بھر میں تو بڑا دیش ہونے کا اپنا ایک فائدہ ملتا ہے بڑی ایکانومی بھی ہے چھٹی ایکانومی سب سے بڑی ہے ہماری تیسری سب سے بڑی سینہ ہے بھارت کی آرہ ملٹری ہے اور اس طرح سے بڑا ہونے کی بجا سے بھی جو بیدیش نیتی پر جو دھیان ہوتا ہے دنیا کا اور جو بھارت کی بیدیش نیتی کے طرف جو جمعیداری ہوتی ہے وہ تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ انیس سو چوویس میں انڈیان نیشنل کانگریس اس وقت یہ نیشنل مومنٹ ہوا کرتا تھا انہوں نے انیس سو چوویس میں ایک فارن افیرز کی سیل بنا لی تھی اور اسی وقت آپ دیکھیں انیس سو اٹھائیس میں ایک برسلز میں کانفرنس ہوئی تھی آہ کالنایز نیشنز کی تو جو بھارلال نہرو کو انڈیان نیشنل کانگریس کی طرف سے وہاں بھیجا گیا تھا ریپرزنٹ کرنے کے لیے اور انیس سو اٹھائیس سے لے کر انیس سو چانسل تک جب ان کی ڈیت ہوئی جو بھارلال نہرو ہندوستان کی فارن پالسی بھارت کی فارن پالسی کے کرتا دھرتا رہے تو انہوں نے فانڈیشن لگائی ایک طرح سے تو بڑی اچھی فانڈیشن بنی ہوئی ہے اور آج بھی اسی فانڈیشن پر چل رہی ہے ایک طرح سے ویدیش نیتی تو ظاہر ہے کہ دنیا جیسے جڑے گی آپس میں خاص کر لوگ جیسے آپس میں جڑیں گے جیسے میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں تو جتنے بڑے بڑے دیش ہیں جن کی جن سنکھیا بڑی ہے ان کی ویدیش نیتی بھی مجھے لگتا ہے جیادہ ایفیکٹیو ہو جائے گی اور جیادہ اس کی طرف جمعیداری بھی نظر آئی گی اچھا ڈاکٹ سب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بڑے اچھے انداز سے الیابوریٹ کر کے ہمیں ایکسپلین گئے ڈاکٹ سب یہ بتائیں کہ جو چائنا ہے وہ ایسے سمجھا جاتا ہے انڈیا کا سب سے بڑا اس وقت فورن پالیسی ایشو ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی انڈیا کا سب سے بڑا فورن پالیسی ایشو ہے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی اتنا ہی خطے میں بڑا فورن پالیسی ایشو ہے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کی جو اس وقت جسے کہتے ہیں نا ایسٹ کی طرف لکیسٹ پالیسی ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں یہاں تو وہاں کا جاتا ہے آپ کے ہاں بھی زاری بات ہے اسیا پیسیفک سے انگیج یعنی انڈو پیسیفک سے انگیج ہونا اور یہ سارا کورٹ بغیرہ تو آپ کیا دیکھتے ہیں انڈیا کا بڑا فورن پالیسی چیلنج کیا ہے پاکستان چائنہ یا کہ یہ جو نہیں اوری اورینٹ کر رہے اورینٹیشن ہو رہی ہے انڈین فورن پالیسی میں تو یہ کیا ہاں کیسے آپ اس کو ریٹ کریں گے اور اس کو کیسے ہمیں ایکسپلین کریں گے اس کو کمر دیکھیں پہلے آپ پچاس یا سو سال پیچھے جائیں تو فورن پالیسی تھوڑے سے دیشوں کی جمعیداری نظر آتی تھی جو یورپ کے دیش تھے وہ دنیا بھر میں جا کر آہ کولونائز کرتے تھے تو ان کی ایک طرح سے دنیا پر کیا نظریہ ہے کیا ان کے سوچ ہے وہ اس پر فرق پڑتا تھا پر آج دنیا جیادہ سے جیادہ جڑتی جا رہی ہے اور اسی کے چلتے جو بدیش نیتی کا سب سے بڑا چیلنج آج ہے کمر وہ یہ ہے کہ اتنی الچی ہوئی جو دنیا ہے جو آپس میں اتنی جڑ گئی ہے الگ لگ طرح سے اس میں آسان نہیں ہے کسی کو کہنا کہ یہ دیش دوست ہے یہ دیش دسمن ہے یہ دیش کے ساتھ کمپٹیشن ہے یہ دیش کے ساتھ کوپریشن ہے سارے دیشوں کا آپس میں مجھے لگتا ہے ایک اچھی جو فورن پالسی کا طریقہ ہے اس میں الگ الگ جو کھٹے ہیں ان میں الگ الگ طریقے سے سوچنا ہوگا تو جیسے پاکستان کی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان ہندوستان کی ویدیشنی بھارت کی ویدیشنی تھی کا کتنا بڑا چیلنج ہے ظاہر ہے کہ پڑوس میں یہ مغروبی ایشیا کا سب سے بڑا دکشن ایشیا کا سب سے بڑا ملک بھارت کے بعد پاکستان ہے نیوکلئر پاور ہے بڑی جن سنکھیا بھی ہے اور ملٹری بڑی پاورفل ہے تو نیچولی فورن پالسی کے لیے بڑا مدہ رہتا ہے پر اس بڑے مدے کو بڑا قریب سے دیکھنا ہوگا کہ آپ دیکھیں ابھی کئی سال سے فارمل باتچیت نہیں ہو رہی بھارت اور پاکستان کی پر اس کے ساتھ ساتھ ابھی ابھی آپس میں بڑا اچھا محول بنا تالمیل بن گیا کہ ہندوستان بھارت سے جو ہیمنیٹیرین ایڈ ہے وہ افغانستان جائے گی اور پاکستان نے راستہ کھول دیا اس کی لیے تو کئی طرح کی باتیں لگاتار براور براور چلتی رہتی ہیں اس میں کہیں کارڈینیشن نجر آتا ہے کہیں کو آپریشن نجر آتا ہے کہیں کانٹیسٹیشن نجر آتا ہے کہیں کانفلٹ نجر آتا ہے تو ایک اس کو سپیکٹرم کہہ سکتے ہیں جب موزائک کہہ سکتے ہیں کہ اس میں الگ رنگ نظر آتے ہیں چین کا بھی وہی حال ہے چین کے ساتھ بھارت کے دیکھو دو سال سے سیما پر بارڈر پر ٹینشن بنی ہوئی ہے اور پچھلے ہی سال جو آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ چوالیس فورٹی فور پرسنٹ بڑھ گیا ہے حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی موبائل اپلیکیشن ہے وہ کئی دو سو سے زیادہ دو سو بہتر کے آس پاس بین کریں ہیں بھارت نے چین کی اپلیکیشن تو اس میں بھی کچھ ایریے ہیں جہاں تھوڑی ٹینشن ہے دوسرے ایریے میں کوپریشن چل رہی ہے کہیں کوارڈینیشن چل رہی ہے کوارڈینیشن کی بات کریں تو یہ جو ریجنل جو کھٹے کی پولٹیکس ہے پورے ہمارے میں چاہے وہ دکشنے ایشیا کی جا ایشیا پیسے پی کی اس میں کئی جگہ آپ دیکھو کہ چین اور بھارت ایک ہی زمان میں بات کرتے ہیں ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں تو آج مجھے لگتا ہے فورن پالسی کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اتنے انچے ہوئے جو دنیا بھر کے رشتے بنتے جا رہے ہیں جس میں کوئی ایک بات کہتا ہے دوسرا دوسری بات کہتا ہے تو اس میں اتنی جو کمپلیکس انٹرنیشنل پولٹیکس ہے اس میں اپنے راشتر کے ہیت جو ہیں جو نیشنل انٹریسٹ ہیں ان کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور کس طرح سے دیکھا جائے کہ نقصان کم سے کم ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور اپنے لوگوں کو فائدہ ہو اس کا ساتھ میں پورے کھٹے کا فائدہ ہو تو اور بھی اچھا ہے تو تھوڑی سی یہ نئی طرح کے چیلنج اب مجھے لگتا ہے کہ نظر آتے ہیں اور ہندوستان بھارت کے لیے نہیں وہ پاکستان کے لیے بھی اتنے زیادہ اتنے مشکل چیلنج ہیں جیسے حال میں ہی دیکھو کہ مزیراعظم عمران خان جا رہے تھے موسکو اور وہاں لڑائی چل گئی اور کئی لوگوں نے نکاح جانا چاہیے کئی نکاح نہیں جانا چاہیے جا کے کیا کرنا چاہیے تو سارے ملکوں میں یہ آج فارن پالسی کا چیلنج ہے کہ ایک آسان طریقے سے نہیں آپ دیکھ سکتے کہ اس دیش سے بات کرنی ہے اس سے نہیں کرنی ہے سب سے بات کرنی ہے سب سے کوشش کرنا ہے کہ کسی طرح سے نقصان کم سے کم ہو اور اس سے اچھے بنے رہے ہیں یہ کوشش میں لگتا ہے سب سے بڑی چیلنج ہے آج فارن پالسی کا تو اس میں اگر دیکھا جائے کہ نردرا موڈی صاحب نے سر جتنی انویسٹمنٹ کی آہ شی جنگ ونگ پہ آہ بڑے ویزرڈز بھی کیے بہت ملے بھی اٹھارہ بیس دفعہ اس سارے ٹینیور میں جب تک پرائم نسٹر موڈی پرائم نسٹر رہے اور اس کے علاوہ تو آہ لیکن آہ کچھ بن نہیں پایا تو کیا انڈیا کی اندر کیا ریالیزیشن ہے کہ چائنہ کو کیسے ڈیل کرنا ہے کیا چائنہ جو ہے وہ ایک پومننٹ ایک ایک ہیڈیک رہے گی نردرا موڈی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو کیونکہ انڈیا نے جس طرح آپ نے آپ کو الائن کیا ہے امریکہ کے ساتھ گو کہ آپ قوارڈ کا حصہ ہیں لیکن اس کا ملیٹری کومپوننٹ اس طرح نہیں کیا اس لیے آپ امریکنز ونٹ فر آکس بنا لیا انہوں نے ایک سیپریٹ گروپ بنا لیا ابھی دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ یکرین کے ایشو میں بھی قوارڈ کو انگیج کرنے کوش کی لیکن ایک انڈیا ہی یہ کس طرح ہے جو اپنی ایک اٹانومی کی بات کرتا ہے تو آپ چائنہ جو ہے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے ڈیفینس کے ذریعے آلائنسز کے ذریعے آہ 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 چاہ آپ اب اکال انڈیا کے چائنہ اگریسر بھی ہے جیسے کہ لیسی کے اوپر ہے آہ تو کیا انڈیا کی اندر وہ ریزولو ہے یا وہ جو ملٹری کیپابیلٹی یا جو گلوبل ڈیپلومیٹک کلاؤٹ موجود ہے ان کیس دیریز چائنہ کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں کیونکہ جو اپنے نیوٹرالیٹی کی پوزیشن رکھی ہوئی ہے اس سے شاید انڈیا کو وہ ایک گلوبل سپورٹ مل پائے گا آپ کیسے دیکھ لیں اس کو سب کمر آپ نے آہ دیکھا ہوگا ہسٹری میں امریکہ کو کوریا سے ہار مان کر واپس آنا پڑا اور پھر اس کو بیت نام سے ہار مان کر باپس آنا پڑا ابھی حالی میں افغانستان سے کو ہار مان کر باپس آنا پڑا اس میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ امریکہ کے پاس ملٹری پاور نہیں تھی اس وقت جب آج روس کے پاس ملٹری پاور نہیں ہے یوکرین کو ہرانے کی تو ملکوں کو اپنی الگ الگ طاقتوں کا چاہے وہ اکنومک پاور ہو جب گوڈویل کی پاور ہو سوفٹ پاور ہو ملٹری پاور ہو ان سب کا بڑا سوچ کے استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ سارے ملکوں کے لیے لاغو ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے لیے لاغو ہوتا ہے تو چین کا جو ذکر کیا آپ نے وہ ٹھیک ہے وہ ایک طرح سے چیلنج ضرور بنا رہے گا بڑا ایک بہت بڑا چیلنج ہے انڈین فارن پالسی کے لیے پر اس چیلنج کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ اس میں مجھے لگتا ہے بڑی زیادہ سوچ کی ضرورت ہے اس میں امریکہ کی طرف کتنا جھکاب بنانا ہے آپ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ رشتے ہمارے بدل گیا ہے پچھلے داسیہ پندرہ سال میں ٹھیک ہے اور ایسا نہیں کہ چین کے ساتھ رشتے ختم ہو گئے چین روس اور بھارت کے ایک ٹرینگولر جو ریلیشنشپ ہے وہ لگاتار بنی ہوئی ہے اس میں بات چیت بھی ہوتی ہے اس بات سے کئی بار امریکہ خوش نہیں ہوتا کہ کیوں بھارت جو ہے وہ بھارت جڑا ہوا ہے چین سے بھی اور رشا سے بھی اور ہم نے جیسے ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ اس فور ہنڈرڈ مسائل کی پرچیز کیا رشا سے وہ اس سے امریکہ ناراض ہے اور بھی روس بیسے ہی بھارت کا سب سے بڑا سپلائر ہے ملٹری کوپنٹ کا تو چین کیونکہ ایک بہت بڑی اکنومک پاور ہے ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے تو چاہے وہ بہت بڑا دوست بھی بن جائے بھارت کا تو بھی ایک طرح سے اس میں ہلکا سا کمپیٹیشن یا ہلکا سا چیلنج بنا ہی رہے گا جیسے وہ فری مارکٹ میں دیکھو بڑے اچھے دوست ہوں دو ٹریڈر ہوں پر ان میں تھوڑا کمپیٹیشن تو رہتا ہے اور یہاں تو دوست نہیں ہے نا مشکل ہے بورڈر پہ ہماری آپس میں اتنا ٹینشن ہے ہسٹری میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک طرح سی جس کو ہم بیگیج کہتے ہیں وہ دماغ میں بیگیج رہتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں تو یہ جیسے چین کو لگتا ہے کہ بھارت جڑتا جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے اس بات کی جیسے بھارت میں ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ پاکستان چین سے جڑ جاتا ہے یہ ٹینشن ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہمیشہ چلتی رہیں گی اور کوئی ایسا ٹائم نہیں آنے والا چاہے وہ پاکستان ہو جائے بھارت ہو کہ فورن پولیسی کو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے فورن پولیسی کو چیلنج رہنے ہے فورن پولیسی کو چیلنج ہمیشہ رہیں گے اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہو کتنی اچھے سے ڈیل کرتے ہو وہ سوال مجھے لگتا ہے کہ سمجھنے والا ہے challenges تو رہیں گے چین بھی چیلنج ہے پاکستان بھی چیلنج ہے امریکہ بھی چیلنج ہے روس بھی چیلنج ہے بہت سے چیلنج ہے دیشت گردی کا سب سے بڑا چیلنج ہے میں تو کہوں گا سب سے بڑا چیلنج گریوی کا ہے بیروزگاری کا ہے بیماری کا ہے یہ چیلنج ہمیشہ رہیں گے اور اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ مجھے لگتا ہے زیادہ اتنا دیان دینے والی بات ہیں اچھا نوٹسٹر یہ بتائیے گا انڈیا کا جو پاکستان چیلنج ہے اس پر بات کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ کل ایک آج بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ راجنات سنگ صاحب جو ہیں وہ کوئی پارلیمنٹ میں کوئی سپیچ دینے والے ہیں وہ جو ایک آم میس گائیڈیڈ سامیزائل ایدھر پاکستان کی طرف آ گیا تو آم آپ کیا سمجھتے ہیں نریدنا موڈی صاحب جب سے پاور میں آئے ہیں what does he believe why india doesn't believe in talking with india ایک تو ٹھیک ہے جی کشمیر issue ہے وہ جی دہشتگردی کا issue ہے آپ اس کو دہشتگردی کہتے ہیں کشمیری جہاد کہتے ہیں پاکستان کہتا ہے جی کہ ہم تو diplomatic political and moral support کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ پاکستان کہتا ہے کہ جی آپ وائے افغانستان دہشتگردی پاکستان میں کراتے ہیں آپ بلوچستان میں دہشتگردی کراتے ہیں تو یہ ایک blame game دونوں طرف سے چل رہا ہے مطلب وہ آپ بھی ادھر کشمیر کے والے سے کہیں گے پاکستان continuously کہہ رہا ہے جی کہ آپ افغانستان میں بلوچستان میں کلبوشن یادر پکڑا گیا ایدھر ادھر سو آپ کیسے دیکھتے ہیں سرے اس کو کہ رہندرہ موڈی صاحب کیوں بات نہیں کہہ رہے ہیں and what is the way forward that both nations should talk آپ نے بالکل صحیح کہا کمر کے وہ شاید focus اس وقت blame fixing کا ہے ایک دوسرے کو blame game چل رہی ہے اور blame game کے چلتے تو natural ہے کہ باتچیت نہیں ہو سکتی مشکل ہے اس کے لئے پر میں تو یہ راج نتاؤں کی leaders کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو university میں پڑھاتا ہوں میں conflict resolution بھی پڑھاتا ہوں اپنے بچوں کو university میں تو conflict resolution میں پوری دنیا میں جو experts ہیں وہ کہتے ہیں کہ conflict جب ہو دو parties میں جا زیادہ parties میں تو سب سے پہلے جو peripheral issues ہیں نا ان پر گھان دینا چاہیے ان کو solve کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک طرح سے atmosphere بن جائے جس میں تھوڑا سا لگے کہ مشکلیں اتنی نہیں ہیں تھوڑی مشکلیں ہم نے سلجھا لی ہیں سبا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اس سے اور اسی طرح سے peripheral parties ہوتی ہیں تو جیسے مان لیجئے کہ سیدھے وزیراعظم آپس میں نہیں بات کر سکتے تو چلو cricket کا match ہو جائے تو peripheral issues کو اور peripheral parties کو یادی پہلے سلجھانے کی کوشش کریں اور ملانے کی کوشش کریں تو ایک محول بن جاتا ہے جس میں شاید جو زیادہ مشکل سوال ہیں ان پر بھی کچھ نہ کچھ بات چیت شروع ہو سکتی ہے پر میری جو چھوٹی سی سمجھ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میں جب بھی کسی seminar conference میں جیسے بات ہوتی ہے پاکستان میں دوستوں کے ساتھ جو وہاں کے expert ہیں university کے teacher ہیں ان کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ وہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم کشمیر سے شروع کریں گے اب کشمیر تو سب سے سینٹر کا اور سب سے مشکل اور سب سے difficult سوال ہے تو یادی شروع آتی سب سے پہلے difficult بچوں کو جب آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو school بھیجتے ہیں exam دیتا ہے وہ تو ہم کہتے ہیں جو آسان والے سوال ہیں نا وہ پہلے کر لینا تاکہ وہ number shoot نہ جائیں مشکل سوال پر مت فس جانا کہ نہیں تو سارا time نکل جائے گا مشکل سوال مشکل سوال کو بعد میں دیکھنا تو یہ تو پوری دنیا میں سوچ ہے کہ جو مشکل سوال ہے اس کو شاید ہمیں تھوڑا سا تھنڈے بقسے میں رکھنا پڑے گا چین کے ساتھ بھی ایسا ہوا انیس سو اٹھاسی میں جب بزیراعظم راجیب گاندی گئے چین تو انہوں نے یہ کہا کہ border جو ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے border کو solve کریں گے ایسا نہیں کہ نہیں solve کریں گے پر اس کے چکر میں کچھ آپس میں کریں نہ باتچیت نہ کریں جا بیپار نہ کریں جا نویش investment نہ کریں یہ شاید ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر بیپار کھول دیا investment کھول دیا آنا جانا کھول دیا تو اس سے ظاہر ہے کہ کافی فائدہ ہوا دونوں دیشوں میں جیسا آپ نے ابھی خود ہی ذکر کیا کہ بزیراعظم موڈی اور راشپتی شیچن فنگ کی آپس میں بڑی اچھی دوستی بنی تھی ایک زمانے میں ایسا نہیں کہ دوستی چلی گئی ہے تینشن بارڈر کی خصے وہ سبمیٹ بیٹنگ شروع ہو جائیں گے تو یہ میری جو چھوٹی سی میں نے کہا سمجھ آئے گی ہے وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے جو پیریفرل ایشیوز ہیں اور پیریفرل ایکٹرز ہیں وہاں سے اپروچ شروع کری جائے تاکہ جب خوصلہ تھوڑا سا ہو جائے کہ ہاں آپس میں تالمیل ہے اور باتچیت ہو سکتی ہے تو پھر پھر آگے بعد بڑھائی جائے اور ظاہر ہے کہ جو دہشت گردی کا مدہ ہے وہ ہندوستان کا بھارت کا مدہ نہیں ہے وہ مدہ پوری دنیا کا ہے اور پوری دنیا کو کوشش کرنی پڑے گی کہ آج مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مدہ ہے ہی دہشت گردی کا گریبی کا اور بیماری کا اور انپڑتا کا تو ان مدوں پر کیسے آپس میں تھوڑی سی تالمیل بنائیں آپس میں نہیں تو کھٹے کے مدوں میں بات کرتے ہوئے جیسے پورے دنیا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کئی جگہ ہوتے ہیں میٹنگز اس میں کیا بھارت اور پاکستان کی ایک زبان میں بات ہو سکتی ہے جا نہیں ہو سکتی ہے آپس میں تھوڑا بات میں کر سکتے ہیں تو پہلے جب بڑے ایک جوان ہے بھاکستان کی شاید اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے تاک کہ جو جٹل اور مشکل مدد ہیں ان کو بعد میں لائے گا سکتے ہیں لیٹس سنگ سر اس میں کیا ہوتا ہے یہ زاری بات ہے باکستان بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے انڈیا بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اور مجھے ایسے لگ کہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم موڈی سے ملاقات کیے بغیار ہی رخصت ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں جو ہمارے یہاں ہوئے حالات اس وقت نو کانفیڈنس موشن کے آئے ہوئے ہیں تو بریک تھوڑ اس طرح نہیں ہو سکا آہ بیرال آہ تھنکی ویری مچ ہے ڈاک صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آہ آپ نے ہمیں آہ بھارت کے فورن پولیسی اور نارندرہ موڈی صاحب کی فورن پولیسی کو سمجھنے میں بڑی مرد کی بہت شکریہ صاحب شکریہ کمر آپ نے بھی مجھے شرکت کرنے کا موقع دیا اپنے پروگرام میں اس کے لئے شکریہ اور خدا شکریہ شکریہ